یوٹیوب چینل علمی احساسہ پھر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں مالی اور انتظامی بہران اب تعلیمی اداروں سمیت یونیورسٹیز کو بھی متاثر کرنے لگا خبر کی مکمل تفصیل جانیے گا کہ کس طرح مالی اور انتظامی بہران تعلیمی اداروں سمیت یونیورسٹیز کو متاثر کر رہا ہے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں جانیے گا آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل علمی احساسہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علی رسول احل کریم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوش خورم ہوں گے اور بھارپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب خبر کی تفصیل کے مطابق مالی و انتظامی بہران سرکاری جامعات کی تعداد کم کرنے پر بھی اور شروع کر دیا گیا مالی طور پر غیر مستحکم اور داخلہ کی شرعہ انتہائی کم رکھنے والی یونیورسٹیز کو بھی ختم کرنے کی تجویز پر کام شروع ہو چکا ہے صوبہ کی چونتیس سرکاری جامعات میں پچیس شدید مالی بہران کا شکار ہے اور اپنے اخراجات پورے کرنے سے بھی کاسر ہیں خیبر پختونخواہ میں سرکاری جامعات کی تعداد کم کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے مالی طور پر غیر مستحکم اور ایسی جامعات جہاں داخلہ کی شرعہ انتہائی کم ہے انہیں ختم کرنے کی تجویز پر بھی کام کیا جا رہا ہے محکمالہ تعلیم خیبر پختونخواہ اور زرائے کے مطابق اس وقت صوبہ میں چونتیس سرکاری یونیورسٹیز ہیں ان میں پچیس سے زائدہ ایسی ہیں جو مالی بہران کا شکار ہیں اور اپنے اخراجات بھی پورے کرنے سے کاسر ہیں ان جامعات کی مالی صورتحال اور وہاں شروع کیے گئے پروگرامز کا جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے زرائے کے مطابق ایسی یونیورسٹیز جن میں طلبہ کے داخلے کا روجان کام ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے انہیں ختم کرنے کی تجویز زیرگور ہے جبکہ ایسی جامعات جہاں مالی طور پر مشکلات ہیں تاہم اس کے جاری رکھنے کا راستہ نکالا جا سکتا ہے انہیں متصل بڑی جامعات یعنی یونیورسٹیز کے کیمپس بنانے کی تجویز پر کام کیا جا رہا ہے صوبے کے کئی ازلا سوات ڈی آئی خان پشاور مردان سواوی اور دیگر میں ایک سے زائد جامعات اور ان جامعات میں پروگرامز بھی ایک ہی نویت کے ہیں اس طرح جنہ ازلا میں یونیورسٹی ایک ہے تاہم یونیورسٹی کے پروگرام سرکاری کالجز میں بھی بیچلرز پڑھائے جا رہے ہیں اگر جامعات کی بجائے کالجز میں روجان زیادہ ہے تو ان ازلا میں بھی یونیورسٹی کو ختم کرنے کی تجویز ہے یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ اس سے پہلے پنجاب میں بھی تیرہ ہزار سے زائد سرکاری سکولوں کو پرائیویٹ کرنے کا اشتہار دیا جا چکا ہے اور اس سلسلے میں کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ملک بھار میں تمام تار تعلیمی اداروں کو پرائیویٹ آئیز اور پرائیویٹ پبلک پارٹرشپ کے تحت چلانے کی حکومت پالیسی پر کام کر رہی ہے یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی گئی امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک برواقت پہنچتے رہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ نئی خبر کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سابقا حامی و ناصر ہو